لبنان میں حالیہ جو دھماکے ہوئے جس کو ظاہرے پیجر کے تھروں جو دھماکے ہم نے سنے میں ملے اس کے بعد بہت زیادہ یہ بات کہی جانے لگی کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے پوری دنیا حیران پریشان ہے پاکستان والے بھی پریشان ہیں پوری دنیا بھی پریشان ہے لیکن آپ کی یاد داشتوں کو دھورانے کے لیے جب اسماعیل ہانیا پر اٹیک ہوا تھا لگ بھگ آج سے ڈھائی ماہ پہلے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں ڈھائی سے تین ماہ قبی پہلے میں وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں پھر کنٹینویشن لیتے ہیں آج کے پروگرم کی جو آپ یہ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں نا جی سر اس کے اندر جتنی بھی سوفیئرز موجود ہیں بیرل بنانے والوں نے اس کو اس طرح بنایا کہ وہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس سمارٹ فون کے اندر جو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ بھی چل رہی ہوگی وہ اس کو ٹریک کر جائیں ایسے ہی ہے ہنڈرین ون پرسنٹ وہ اس کو ٹریک کر جائیں گے اور اس کے اندر اگر اپلیکیشن ووٹس اپ کی صورت میں فیس بک کی صورت میں تو پھر تو یہ اس طرح ہے کہ جو اس کا کنٹرولر ہے اس کو بلکل آپ کو آمنے سامنے دیکھا یہ پیگاس والی والی تو نہیں ہے آپ میں آگے اس پہ آگا اچھا اچھا اب جب اسماعیل حانیہ صاحب کی شہادت ہوئی تو یہ گائیڈڈ میزائل جس وقت آیا ہے حماس کے مزید تین رہنوں میں اس وقت نیچے چہل قدمی کر رہے تھے جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ آکے اس فیکس بومنگ کی سختی سے مضمت کر کے کہا کہ یہ میزائل کا حملہ ہے اور وہ شیشہ توڑ کے سیدھا جا کے اسماعیل حانیہ پہ اس لیے امپیکٹ کر گیا کہ وہ فون پہ گفتگو کر گیا وہ جو آخری کنیکٹیوٹی ہوئی ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ ایران ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا شام کے اندر وہ بھی گائیڈ میزائل جو فواز شگر صاحب پہ حملہ ہوا وہ ریزیڈنچل ایریے میں موجود تھے وہ بھی گائیڈ میزائل جو طلیب عبداللہ پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈ میزائل جو وسام القلیم پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈ میزائل یعنی کہ یہ چھے کے چھے کمانڈر جو تین دن کے اندر شہید کیے گئے ان پر حملہ گائیڈ میزائل سے کیا گیا اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت موبائل پہ گفتگو میں مہت ہے یہ ہے کہ موبائل فونز کو ٹارگٹ کرنا پیجز کو ٹارگٹ کرنا واکی ٹاکیز کو ٹارگٹ کرنا یہ بات بہت لمبی ہے یہ انٹرنیٹ پہ پورا سیگمنٹ موجود ہے لوگ اس پر کافی کومنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن میرے پروگرام میں سینٹر فیصل رضا عبدی کئی مرتبہ ففتھ ایلمنٹ وار کا تذکرہ کرتے ہیں یہ ایلمنٹ وار کیا ہے لبنان میں حالیہ جو یہ حملے ہوئے ہیں اس کی ابھی تک اسرائیل نے بازابتہ ذمہ داری قبول نہیں کیا لیکن ساری آنکھیں اور ساری نگاہیں وہی ہیں ذرا سینٹر فیصل رضا عبدی سے اب یہ بھی پوچھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے کہ کافی ساری پرڈیکشنز تو ہماری پروگرام میں آتی ہیں سینٹر صاحب تینکیو ویر مچ کہ آپ تشریف لے کر آئے وقت بڑا مختصر ہے اس لئے ہم ذرا تیزی سے آپ کے ساتھ چلیں گے آج جب یہ لبنان پر حملے ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کا یہ کلپ انٹرنیٹ پر دوبارہ وائرل ہوتے ہوئے دیکھا اس لئے آج آپ کو زحمت بھی دی ہے یہ ففتھ ایلمنٹ وار کے قریب آگئے ہیں شروع ہو گئی ہے کیسے ہوا یہ سب کچھ جو لبنان میں ہوا ہے شکریہ میری بہن آپ نے موقع دیا یہ سب اللہ کی مدد اور نصرہ سے اور پہنٹن پاک کی آتا ہے اس کو ہم نے تحقیق پر لیا تحقیق کے ذریعے چیزوں کو آپ کے سامنے لائے there is a lot of difference between the production and the research وہ تو ستاروں کے سیاروں کے حال ہوتے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں ہم تو ایک research ایک تحقیق کے ذریعے چیزیں آپ کے سامنے لے آتے ہیں اور اس پہ بہت شدید میند صرف ہوتی ہے اس پہ team work صرف ہوتا ہے 18-19 ممالک کے اندر یہ نیٹورک جو ہے اس کو بنانے میں 10 سے 15 سال لگے ہیں actual جو ہے یہ ہے source of information جس کو آپ کہہ سکتی ہیں دیکھیں یہ دو طرح کی جنگیں ہیں جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے ایک پوری دنیا میں ایک پاکستان اچھا الگ ہے پاکستان میں الگ چل رہی زمین آسمان کا فرق دنیاوی جنگ کے انداز ہم نے 10-11 مہینے میں ہم نے کوئی 10 قسطے کی جی بالکل ایسی ہے اس میں آپ نے اس جنگ کو کیا تصور کیا مطلب ہر طرح سے ہو رہی ہے سیٹیلائٹ کی جنگیں بھی ہو رہی ہیں دیکھیں جب تیر بھالے تلوار کی جنگ ہوا کرتی تھی اس کے بعد بندوق کی جنگ آئی تو لوگ اس کو بھول گئے وہ فلموں کے کردار کے اندر رہ گئی باقی دنیا بندوق تو جیاز اس کے اس پہ آگئے لیکن اب دنیا اس کو بھی تبدیل کر چکی ہے اب وہ یعنی کہ جدید تیارے ایف تھرڈی فائیو ایف سکسٹین ایف ففٹین کی جگہ لیلی جناب ڈران میں ٹھیک ہے جو کہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جی جی ٹھیک ہے یہ توپے یہ فوج یہ بھری فوج یہ بھری فوج یہ سب چیزیں اب پسے منظر پہ چلی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا وقت آئے گا آئے گا لیکن ابھی پسے منظر پہ ہیں اور اس کی جگہ آگئے ہیں جی وار اور میزائلوں کا توڑا آگیا انٹی ڈیفنس سسٹم ٹھیک ہے یہ آگیا نا سامنے جو آپ دیکھیں پھر ایک تیسری وار آگئی جی جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ الیکٹرومیگنٹک ریس کے ذریعے ٹھیک ہو گیا یہ آربٹ سے لڑے جانے والی جنگ تھی جس کو ہم نے فیفت ایلیمنٹ وار کا خلا سے نام دیا تھا ٹھیک ہے بسیکلی جب میں دوزار دس میں سٹینڈنگ کمیٹی کا میمبر تھا کمیمکیشن کی وہاں سے اس تحقیق کا میں نے آغاز کیا جو مجھے اس فیفت ایلیمنٹ وار تک لے گیا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں اچانک نزلہ خانسی زکام پہلے نہیں تھے بیس سال پچیس سال پہلے دیکھے تو نہیں تھے اب ہر آدمی اس کا شکار ہوا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ کمیمکیشن ٹاورز تھے جو کہ رہائشی علاقوں میں لگائے گئے ٹھیک ہے لوگوں نے دو لاک تین لاک قرائے کے لیے پانچ سو میٹر کا جو ریڈیس ہے ہاف کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس کے اندر اگر تاور لگاوائے تو جتنے لوگ وہاں رہ رہ رہے ہیں وہ آٹومیٹک پھے پڑوں کی بیماریوں کا سبب بنے گا اس کی وجہ الیکٹرومیگنیٹک ریز تھی جو وہ تاور کے بوسٹر اپنی طرف لیتے تھے اور پر فلوٹ کرتے تھے آپ اور میں جو بات کرتے ہیں یہ لہ رہے ہیں ٹھیک بات ہے جو سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے اندر مووو کرتی ہیں بلکل درست ہے میرے لیے انتہائی تاجب کا باعث یہ بنا کہ میں نے ایک سروے کر آیا اس وقت اس دور میں دوہزار گیارہ کی بات ہے یہ سروے کر آیا اور اس پہ سٹینڈنگ کا میٹی میں اپنی ریپورٹ پٹ اپ کی کہ تمام ریزیڈنچل ایریے سے یہ ایک اممینکیشن ٹاور ہٹا دیں آپ میں آپ کو ترتیب سے لارہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ہٹا دیں تاکہ لوگ بیماریوں سے بچیں یہ پھیپڑے اس کے اندر موجود نالیوں کو ایک ایک سری کے اندر آپ کو اتنی احتیاط کرتے تو ایک سری سے تو دس ہزار گنا زیادہ خطرناک یہ ریز ہیں بلکل ٹھیک ہے جو بزریہ آربیٹ ٹریول کر رہی ہیں ویڈن دے سیکنڈز آربیٹ سے آربیٹ تک جاری ہیں آربیٹ میں سیاروں کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ایک امیونکیشن کا ذریعہ بن رہا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ آجائے تھری جی فور جی کہہ لیں فائی جی سے بھی خطرناک سکس جی سے بھی خطرناک یعنی کہ انسان کی احسیت ایک ململ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہ جائے گی اگر یہ ریز اس پوری دنیا کے اندر اس لئے بینل اقوامی ممالک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ تاورز ریزیڈنچل ایریا سے باہر لگائے جاتے ہیں صرف پاکستان میں آپ کو ملیں گے کمائی کھاتے ہیں یہ لوگوں کے لوگی زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہے بہرحال پھر آپ آ جائیں ہم سنا کرتے تھے ایٹم ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم کے لیے لازم ہے ایورینیوم بالکل ٹھیک ہے ایورینیوم کی افروزگی کے بعد ایٹم بم بنتا ہے ایٹم بم ایک بار استعمال ہوا ہیرو شیما ناکہ ساکھی پہ لیکن خوف کی عدد ساٹھ سال برقرار رہی بالکل ٹھیک بات ہے ہیلی نہیں اچھا اب اس کو چینج کر دیا ہے نیا ہتھیار آیا ہے نیا ایک مواد آیا ہے جس کا نام ہے لیتھیم لیتھیم رائٹ اب دنیا میں یہ جو ڈیوائسز ہیں جو میں نے آپ کو لاز پروگرام میں آج سے نہیں نومبر دوزار تیج سے بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کا فیفت ایلیمنٹ وار کا یہ ایک بم ہے اس کے اندر موجود بیٹری ایک بم ہے لیتھیم کا دو سے تین گرام استعمال چار گرام پانچ گرام ان بیٹریز کے اندر موجود ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کارے پھٹیں گی الیکٹرونک ڈیوائسز پھٹیں گی یہ بیٹرییاں پھٹیں گی الیکٹریکل کارے پھٹیں گی جھوٹ ہے اچھا جہاں بیٹری ہے اس میں لیتھیم ہے بس وہی بلاسٹ کرے گا جو چیز بیٹری سے چل رہی ہے اچھا اب یہ بم ہے جس کو لینے کے لیے اب جو اوربیٹ میں اس کا سیٹلائٹ ہے جو اس کا سیٹلائٹ ہینڈلر ہے وہ مقصود نمبر چوز کرتا ہے چوز کرنے کے بعد پر فریکوینسی کو شوٹ کرتا ہے جس سے بیٹری جو ہے آپ بیٹری کو آئی فمون کی مسلسل چارج پر لگا دیں دو دن پڑ جائے گی بالکل پڑ جائے گی تو وہ جو فریکوینسی شوٹ کر رہی ہے وہ اس کے بلاسٹ کا سبب بن رہی ہے اب یہ آپ کی جیب میں ہے ادھر جیب میں ہے پیچھے جیب میں ہے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ بات کرنے تو آپ کے چیرے کے قریب ہے تو اس میں اتنا مواد ضرور ہے کہ وہ کم سے کم وہ حصے کو فارغ کر دے گا اور انسان یا تو ہاتھ پیر سے جائے گا یا پھر اگر وہ بات کر رہا ہے آپ جائے ہو سکتے ہیں کچھ نہیں 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 جی پورا حصہ ہی ختم اچھا ختم یہ تو بم ہے ایک لیمیٹڈ بم ہے ٹھیک ہے نا اب دنیا نے اپنی کروٹ کو چینج کیا اور اوربٹ سے وار پہ چلے گئے اوربٹ کے وار کا استعمال خود ایران نے کیا ایران نے تمام ٹیکنالوجی کو جام کیا اور حملہ کیا یہ اس کی جدیدیت تھی ٹھیک ہے یہ ان کی جدیدیت تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو اس دن یہ آگاہ کیا تھا اسماعیل آنیا صاحب والے دن جی جی کہ دو ہزار ٹارگٹ وہ اپروف کر چکے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے اور میں نے اس پروگرام میں یہی ان کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ اس کو ہٹا کے معاصلاتی نظام پہ چلے جائیں ٹھیک ہے یہ سیل فون یہ چارجر یہ لیپ ٹاپ یہ آپ کے لیے موت ہے ٹھیک ہے تو پھر تو میں نے آپ کو دو ہزار بتائے تھے انہوں نے پانچ ہزار چوز کیے اچھا پانچ ہزار انہوں نے چوز کیے دو ہزار پہ دو ہزار ایمپیکٹ نہیں تھے انہوں نے اس وقت دو ہزار تھی ٹھیک ہے لیکن یہ ٹوٹل تعداد جو ہے دنیا میں یہ پچاس ہزار لوگوں کیے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے وایا دیس ڈیوائیس لیکن ایک سکنڈ اس میں کہایا جا رہا ہے کہ جو میسنجنگ ہے وہ پیجرز پھٹے ہیں جو بات ہو رہی ہے کمیونکیشن ڈیوائیس ہے اس میں بھی تو بیٹری ہے بیٹری تو ہے کمیونکیشن ڈیوائیس جیس چیز میں انٹرنیٹ استعمال ہوگا وہ بلاسٹ کرے گا اور انٹرنیٹ کا استعمال ظاہری باتیں مواصلات اوربٹ سے ہیں صحیح ہے تو یہ اب میں آپ کو یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ پچاس ہزار لوگوں کی ٹارگٹ ہونی ہے اس کے اندر دنیا میں مجوریٹی اس کے اندر چائنا رشیا نورٹ کوریا ایران ایراک شام لبنان یمن اور پاکستان پاکستان بھی اسی لسٹ کے اندر موجود ہے پاکستان میں بھی انہوں نے سرٹین پسنیلٹیز میں آپ سے ایک بات بول دوں یہ لیتھیم کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے تو یہ ڈیوائیس کے طور پر موبائل فون کیا امریکنز یوز نہیں کر رہے وہی آپ کو ارس کر رہا ہوں تو ٹکنالوجی تو انہی کے ہاتھ میں نہیں یہ تو آگے چل کے مافیا کے ہاتھ میں آنے والی ہے میں آپ کو جو ارس کر رہا ہوں دنیا نے قطرنا قتل عام پہ جانا ہے جو جس کو پسند نہیں کرے گا وہ اس ٹکنالوجی کے ذریعے اس کو بلاس کر کے فارق کر دے گا ایک نیا قتل کا طریقے کار سامنے آیا ہے اور یہ بروسی پیمانے پہ آئے گا ابھی ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹیسٹر کی طور پر آ گیا یہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے ایک ٹیسٹ دیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب اس فیفت ایلیمنٹ وار میں گیا نا اور جیسے جیسے ہم جاتے جا رہے ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ اس کا کوئی انڈ ہی نہیں ہے مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے ٹیکنالوجی بنائی ہے جس پہ یہ گرپ رکھتے ہیں وہ میں منظر عام پہ آہستہ آہستہ لاؤوں گا اگر زندگی رہی تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تک جی طرح میں گیا ہوں میری سمجھ سے بہار ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گی یہ انسانوں کا کام نہیں یہ بس برائے راست دجال نے اپنی حاکمیت کا اعلان کر لیکن یہ حضباللہ کی جو پوری کمانڈ سسٹم تھا اس کو پورا ٹراب کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور دوسری طرف اسرائیل نے اپنی پوری صلاحیت جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم یہاں تک جا سکتے ابھی کچھ نہیں کیا وہ اس وقت ہوشیار ہو چکے تھے انہوں نے اپنے آپ سے کمیونکیشن کو دور کیا یہ جو بات کی جاری تھی کہ یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ کسی جگہ سے کوئی بھارتی ایجنٹ ہے وہ لے کر نہیں یہ لوگوں کی مختلف باتیں ہیں ڈھائی مہینے پہلے جب میں آپ کو یہ بتا گئے گیا تھا تو لوگ ہمارا ہی مزاک اڑا رہے تھے کیا بکواس ہے اور کیا نہیں اب اس بکواس پہ چربے لگا لگا کے تفسرے کر رہے ہیں کیا اوقات کیا انڈیا تو برائرہ جنگ میں موجود ہے لیکن یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ اس کا کمال ہے جس نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے اسرائیل کا ففٹیز سے سٹیلائٹ کو اوپر لے جایا جا رہا ہے پورے پورے سسٹم بنائے جا رہے ہیں اس میں پچاس ساٹھ سال انہوں نے خرچ کی ہیں دہائیاں خرچ کی ہیں خرچ کی ہیں دیکھیں خلائی سیارے تو سیکڑوں میں ہیں بلکل بلکل لیکن خلائی سٹیشن چند ہیں ایکچول جو یہ کنٹرول ہے یہ خلائی سٹیشن سے دیکھنے نا اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دنیا میں آج سے 2019 اور 2020 میں ایک فیصلہ ہوتا ہے بیٹریز کو ختم کر کے دنیا کو مواصلاتی سیل فونز کے اوپر لانا ہوتا ہے قتل بھی ہے ایک چیز کا خاتمہ بھی ہے اور ایک چیز کی آمد بھی ہے ایک ٹکنالوجی کا خاتمہ ہے انٹرنیٹ سیل فون سمارٹ فون ان کا خاتمہ ہے لوگ اتنا ڈر جائیں گے اس قتل عام سے کہ وہ بیٹری والے تمام فون کو تلف کریں گے اور وہ فون لائیں گے سیٹلائٹ جس کے اندر بیٹری اور چارجر کی ضرورتی نہیں ہے جو کہ آنے کے لیے تیار کریں جس کی پروڈکشن کروڑوں کی تعداد میں آلریڈی ہو چکی ہے چاہے وہ ٹیسلا سے آئے چاہے فلا سے آئے چاہے فلا سے آئے جس کمپنی سے بھی آئے وہ ریڈی ہے دنیا کے عربوں انسان ان فون کو تلف کریں گے اور وہ فون کو حاصل کریں گے تو ایک کثیر ذرہ مبادلہ جنریٹ ہوگا اس طرف جائے گا دنیا کی تمام پیسے جو معاشی صورتحال ہے سونا ہونے کے باوجود چاندی ہونے کے باوجود کوپر ہونے کے باوجود وہ کہاں جا رہا ہے لیٹھیم میں جا رہا ہے دنیا میں خریداری لیٹھیم کی چل رہی ہے افغانستان میں بیس سال امریکہ نے جو حکمیت قائم کی وہ لیٹھیم کی وجہ سے کی لیٹھیم افغانستان میں 5.25% موجود تھا جو آیا 550$ پر پرسنٹیج لیٹھیم کی کاؤسٹ ہے دنیا کی بھینگی ترین دھات ہے تو لیٹھیم جو ہے وہ نیکسٹ ایٹم کو ایٹم کو جو اب ریپلیس کر رہا ہے وہ لیٹھیم کر رہا ہے نہیں لیکن ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کنفیوز کری جو آگے آپ کہہ رہے ہیں لوگ اس سے دور ہو جائیں گے موبائل فون سے نہیں استعمال کریں گے تو وہ جو دوسری ٹیکنالوجی پہ جائیں گے وہ اس سے خطرناک بام ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ برائرہ سیٹلائٹ کے کنٹرول میں دیٹس ایم آسکنگ کہ اس بھی صورت میں آپ ہیں جو سیٹلائٹ کے اس میں وہ اس سے زیادہ خطرناک اس میں آپ غلام ہیں وہ حاکم جو دجال ہے جس نے یہ انسانوں کے دماغ میں ڈال کے اس ٹیکنالوجی کو کھلہ تک لے گیا جس نے پورے پورے خلائے سٹیشن بنائے جو زمین کے مدار سے باہر رہ کے زمین کے مدار پہ کنٹرول کر رہا تھا یہ تو اس کے ہاتھ میں آپ اس کے غلام ہوں گے غلام تو آپ ابھی بھی ہیں